جزاک اللہ مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں درِ حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط مہربان ہوتا ہے یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں یہ سامئینِ یہ سامئین وہ سامئین وہ سامئین یہ سامئین یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ سامین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے تو یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے نہ رہے اداری ہماری فیرست کے آخری شاعر اس کے بعد مناجات ہوگی ہمارے فیرست کے آخری شاعر ہیں کوئی تشیر نہیں پڑھوں گا کوئی تمہیر کی ضرورت نہیں ہے نہیں جب تک کہ ضرورت تھی جب تک میں نے پڑھا خوب پڑھا اور مگر اب اس وقت ضرورت ہے کہ جب ماحول بنا ہوا ہے تو نازم کو یہ نہیں ہوتا کہ نازم اب داد لے نازم داد نہ لے بلکہ نازم قربانی پیش کرے اور کسی شاعر کو آواز دے اور ایک ایسا شاعر کہ یہاں سے کربلہ مولا تک کوئی دنیا کی محفید ہو ایسی کوئی محفید نہیں ہے جو کامیابی کی زمان اپنا رہتے ہوں آلی جناب مولانا شاہم ستفریز صاحب بہترین خطیب بہترین ساکر بہترین شاعر کربلہ مولا کی جو محفید دیکھے ہوں گے تین شابان کی آپ حضرات دیکھا ہوگا کئی سالوں سے محفید ہو رہی ہے مگر اتنا کامیاب شاعر میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا کامیاب شاعر ہوا ہو کربلہ مولا کے تین شابان کی میں فیل میں جہاں تمام ملکوں کے شاعر رہتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں مولانا شم سبریز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش انہار سلوہ سے اس طرح بات کریں آپ سب کی خدمت میں اس جشنر مبارک بارتش کرتا کچھ نہیں کچھ نہیں بولوگا یہ ہے کہ چونکہ انتخاب علم کازمی صاحب کے دوستوں میں ہیں چندن بھائی لہٰذا داماتوں نے ان کا بھی ہو سنگیجے حاضر کرتا ہوں بلائزہ کریں حاضر کرتا ہوں بلائزہ برمائنے دیکھئے گا کہ حاضر کرتا ہوں آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں مصرہ سمات کرے حاضر کرتا ہوں آپ کے آپ نے کہا ہے وہ کیا جائے گا آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پھر مصرہ سنگیجے آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں ظلم کے آگے جھکیں گے آپ لیکن ہم نہیں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں ظلم کے آگے جھکیں گے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں ظلم کے آگے جھکیں گے ہاں بننا ہوتا ہوں صبر کر لیں دو چار شہر کر لیں آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں ظلم کے آگے جھکیں گے آپ لیکن ہم نہیں ظلم کے آگے جھکیں گے آپ لیکن ہم نہیں بغز شیر ہم آپ کو صحیح بتا رہے ہیں کہ ہلاور کا مصرہ تھا اور چندن بھائی بیوزنو تھی عزائی صاحب نظامت تھی اس دن اس شیر کا حق ادا تو نہیں مگایا لیکن اس دن پورے مصرے میں سب سے بڑا شیر میرا یہی تھا جو آپ سنا لے جا رہا ہوں چندن بھائی دان ملی نہیں تھی سنا دیتا ہوں آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا آیا ہے تو شیر پہلے پوری طور پر پانا ضروری ہے آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مگر پرچم نہیں ظلم کے آگے جھکیں گے آپ لیکن ہم نہیں بغز زہرا نوح کی زوجہ کی سپنے لے گیا آئے 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 بغز زہرا سلامت رہے آباد رہے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جزا کرنا جزا کرنا کوئی بھی کلام نیا نہیں ہوتا جس کو آپ اچھا سن لیتے ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے اور لوگ اسی کی فرمائش کرتے ہیں اس لیے آپ سن لیتے ہیں بغز زہرا نوح کی زوجہ کی سپنے لے گیا اس دیواجی زندگی میں بھی کوئی محرم نہیں بغز زہرا نوح کی زوجہ کی سپنے لے گیا اس دیواجی زندگی میں بھی کوئی محرم نہیں اے جری بھردے زرہ زخمے دلے نہرے فرات تیرے چلو کے سوا اس کا کوئی محرم نہیں اے جری بھردے زرہ زخمے دلے نہرے فرات اے جری بھردے زرہ زخمے دلے نہرے فرات تیرے چلو کے سوا اس کا کوئی محرم نہیں دو تین شہروں سمات کر لیں تیرے چلو کے سوا اس کا کوئی محرم نہیں کھلیں گے پھول کھلتے وقت اصغر یاد آئے گا یہ جب کھل جائیں گے پھر حسن اکبر یاد آئے گا اب ملاحظہ فرمانے کے مسلمانوں تلاوت غور سے سن لو محمد کی یہی لہجہ بھی لوں کے سنا پر یاد آئے گا مسلمانوں تلاوت غور سے سن لو محمد کی مسلمانوں تلاوت غور سے سن لو محمد کی یہی لہجہ بھینوں کے سنا پر یاد آئے گا نبی کا قتل کرنے آئے ہیں کافر شبِ حجرت ابھی چادر ہٹے گی ان کو محشر یاد آئے گا جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آباد رکھیں یہ ہوئی نا آمادگی آپ نے شاعر کو آمادہ کیا ہے ایک شیر اور سن دیجئے ایک شیر اور سن دیجئے آپ دیکھیں آپ غور فرمائیں اتنا بڑا مجموعہ ہے کارنپور کا یہ بچہ کیا ہے آپ پلی دنیا میں دیکھیں یہ جو اونٹ ہیں یہ سب سے زیادہ انہی اونٹوں میں ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ حلی و نبی کے دشمن ہیں نہیں سمجھے آپ سب سے زیادہ انہوں کا آپ کو وہیں ملیں گے جہاں مسلمان رہتے ہیں اے میں کیا ہاتھ کر رہا ہوں آپ ہندوستان میں گھونے سے آپ کو جلدی نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو اس کے لئے ان سب ممالکوں میں پریشانی نہیں ہوگی سب سے زیادہ اونٹ آپ کو یہی ملے گا اگر ذہن میں یہ بات اتر گئی ہے ملحظہ فرمالے اونٹ انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ہیں جہاں آلی کے دشمن زیادہ ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگر بس گئی یہ بات آپ شیر ملحظہ فرمالے حاضر کرتا ہوں نبی کا قتل کرنے آئے ہیں کافر شبِ حجرت ابھی چادر ہٹے گی ان کو محشر یاد آئے گا مسلمانوں کے ملکوں میں رکھے ہیں اس لیے ناکے کجاوے جب بھی دیکھیں گے تو ممبر یاد آئے جزاک اللہ مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں مسلمانوں کے ملکوں میں رکھے ہیں اس لیے ناکے جزاک اللہ مسلمانوں کے ملکوں میں رکھے ہیں اس لیے ناکے کجاوے جب بھی دیکھیں گے مسلمانوں کے ملکوں میں رکھے ہیں اس لیے ناکے کجاوے جب بھی دیکھیں گے کجاوے جب بھی دیکھیں گے تو ممبر یاد آئے گا کجاوے جب بھی دیکھیں گے تو ممبر یاد آئے گا یہ ساؤنڈ بڑھائی ہے اس کا تھوڑا سا صحیح کیجئے اس کو آبی مجھے سکون نہیں ملائے مسلمانوں کے ملکوں میں رکھیں ہیں اس لیے ناکے مسلمانوں کے ملکوں میں رکھیں ہیں اس لیے ناکے اتنا نہیں مسلمانوں کے ملکوں میں رکھیں ہیں اس لیے ناکے کجاوے جب بھی دیکھیں گے تو ممبر یاد آئے گا کجاوے جب بھی دیکھیں گے تو ممبر یاد آئے گا کجاوے جب بھی دیکھیں گے تو ممبر یاد آئے گا درِ حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پہ فقط مہربان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حیدر 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 کرتا ہوں جزاک اللہ مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں درِ حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پہ فقط مہربان ہوتا ہے یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں یہ سامئین یہ سامئین وہ سامئین یہ سامئین یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے تو یہ ایسا دور ہے اسی یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا نہ رہے ادھاری جزاک اللہ مولا آباد رکھیں مولا بلکل آپ آمادہ ہو گئے مولا سلامت رکھیں در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے 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 خدا اسی پا فقط مہربان ہوتا ہے یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کنارے کی جسے طلب نہ ہو وہ تالیبان ہوتا ہے ارے میں میں ممبروں سے بھلا چھو دوں علی پہنا علی تو نوکے سنا پر بھیان ہو دا ایک نارا ہائے دری ناراستانوار در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پفقت مہربان ہوتا ہے در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پفقت مہربان ہوتا ہے میں ممبروں سے بھلا چھو دوں علی پہنا میں ممبروں سے بھلا چھو دوں علی پہنا علی تو نوکے سنا پر بھیان ہوتا ہے ارے ہائے اس مسلے پا سلمان و بوزر و قنبر جہاں علی کا ہی مطلب آسان ہوتا ہے حیدر حیدر در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پفقت مہربان ہوتا ہے در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پفقت مہربان ہوتا ہے یہ سامئین 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 علی پر یقین رکھتے ہیں بلے پرم کو علی پر کمان ہوتا ہے میں نمبروں سے بھلا چھوڑوں علی پہنا علی تو نوکے سنہ پر بیان ہوتا ہے علی تو نوکے سنہ پر بیان ہوتا ہے ہم اس مسلے پہ سلمان و شیر نظر کرنے جا رہا ہوں شاید اس شیر کا حق ادا ہو جائے آج کانپور میں اس سماعت میں بلکل ادا ہو جائے گا علی تو نوکے سنہ پر بیان ہوتا ہے ہم اس مسلے پہ سلمان و گنسل و کمبر جہاں علی کا ہی مطلب ازان ہوتا ہے تو یہ کربلا ہے ذرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہاں پہ ماں کا بھی امتحان ہوتا ہے نارے حیدر جزاک اللہ مولا عباد رکھیں جزاک اللہ مولا سب کو سلامت رکھیں اس سماعت کو زندہ و پائندہ رکھیں در حسین کا جو تدردان ہوتا ہے خدا اسی پہ فقط مہربان ہوتا ہے میں ممبروں سے بھلا چھوڑوں علی پہنہ میں ممبروں سے بھلا چھوڑوں علی پہنہ علی تنوں کے سنہ پر بیان ہوتا ہے میں ممبروں سے بھلا چھوڑ دوں علی پہنہ علی تنوں کے سنہ پر بیان ہوتا ہے یہ کربلا ہے ذرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہاں پہ یہاں پہ ماں کا بھی حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلق پر نشان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حسین ہوں میں مٹانا دو تین شیرہ آپ اسی طریقے سے سنیے ایک شیرہ آپ بہر سنانا ہے حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلق پر نشان ہوتا ہے میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے ہے پائے کربو بلا پر فلک کی پیشانی ہے پائے کربو بلا پر فلک کی پیشانی یہ آسمان یہیں آسمان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے پائے کربو بلا پر فلک کی پیشانی یہ آسمان یہیں آسمان ہوتا ہے تو یہ کربو بلا علی اکبر کے نام یوں بھی ہے یہاں حبیب کا مطلب جوان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا عباد لکھے مولا سلامت لکھے در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی کو فقط مہربان ہوتا ہے میں ممبروں سے بھلا چھوڑ دوں علی پہنا علی تو لو کے سنا پر بیان ہوتا ہے یہ سامہین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے پروں کو علی پر گمان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے یہ کربو بلا ہے ذرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہاں پہ ماں کا بھی امتحان ہوتا ہے یہ کربو بلا علی اکبر کے نام یوں بھی ہے یہاں حبیب کا مطلب جوان ہوتا ہے تو وہاں صغیر نے لبیک یا حسین کہا جہاں پہ سارا جہاں بے زبان ہوتا ہے لبیک یا حسین جس کے دل کے اندر کربائے آتا جانے کی کمتنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو برس کرے گا وہ نہیں باوال پڑا 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 جزاک اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جزاک اللہ مولا آباز رکھیں یہ کربولا ہے ذرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہ کربولا ہے ذرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہاں پہ ماں کا بھی امتحان ہوتا ہے یہ کربولا علی اکبر کے نام یوں بھی ہے یہاں حبیب کا مطلب جوان ہوتا ہے وہاں صغیر نے لبیک یا حسین کہا جہاں پہ سارا جہاں پہ زبان ہوتا ہے وہاں صغیر نے لبیک یا حسین کہا جہاں پہ سارا جہاں بے زبان ہوتا ہے چون نے آئی ہے میراج بھی پائے سجاد کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد اس نے یوسف نے زلیخہ کو دکھائے ہوں گے چانگ کے رحبہ تیری ظلف کے سائے سجاد ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں بیڑی آئی ہے بس چومے گی پائے سجاد تو بھائی آیا ہے مدینہ میں پہن سے ملنے وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبائے زیادہ دیئے شباب بھائی نے آگر کے بتایا کہ مصرہ ہمارے جلال پور کا تھا جزاک اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں نظامت ہی نہیں کیتی اور اس رات کا اکیلہ شیر تھا جسے اپنی نظامت میں سب سے بڑا تھا مگر رسل جب بھی پڑھتے ہیں شورا کے شیر ناتے کی دوسرے نمبریں پڑھ دیتے ہیں باقی اس کے بعد نمبر آتا ہے در حسین کا جو خدردان ہوتا ہے خدا اسی پہ فقد مہربان بھئی گواہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں ہم میں کیا کروں در حسین کا جو خدردان ہوتا ہے خدا اسی پہ فقد مہربان ہوتا ہے میں تبر رہا ہوں و مظلوم عبادت میں ہوں میں تبر رہا ہوں و مظلوم عبادت میں ہوں سینہِ صبر پہ اتری ہوئی آیت میں ہوں دار پر حضرتِ میسم کی خطابت میں ہوں اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں میری تخلیق ہوئی دشمنِ زہرہ کے لیے 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 موت ہوں آج بھی میں بنتِ سقیفہ کے لیے میری تخلیق ہوئی دشمنِ زہرہ کے لیے میری تخلیق ہوئی دشمنِ زہرہ کے لیے موت ہوں آج بھی میں بنتِ سقیفہ کے لیے حیف صدحیف کے اپنوں نے رولایا مجھ کو اور اسلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو میں تصادم ہوئی کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو میں عبادت تھا میں عبادت تھا میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا میرے اپنوں نے وہاں ساتھ دیا ہے سنیے گلول بھائی یہ گلول بھائی سرکار بین الحرمین ارادہ نہیں تھا تبرہ پانے کا سارے کلام تھے پہلی بار گئے تھے تین شاہ بار کو سارے کلام آخر میں ارادہ ہی نہیں تھا علماء نجف نے اس کلام کی فرمائش کر دی اور سنا تھا انہوں نے اور پھر جو انہوں نے سنا ہے سارے کلام ایک طرف اور یہ انہوں نے تبرہ ایک طرف یہ کیفیت تھی اس کے اندر جو جو دلائل رکھے وہ ملاحظہ فرمائیے گا حیف صدحیف کہ اپنیوں نے انایا مجھ کو اور اس اللہ کے پردے میں چھوٹایا مجھ کو میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو میں عبادت تھا مگر اے بنایا مجھ کو میں عبادت تھا مگر اے بنایا مجھ کو نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا چھوڑ کر مجھ کو مسلح پجبی کچھ بھی نہیں چھوڑ کر مجھ کو مسلح پجبی کچھ بھی نہیں بغض میرا ہے تو مکہ کی زمین کچھ بھی نہیں اگر تبر رہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہ گر تبر رہی نہیں ہے گر تبر رہی نہیں ہے گر تبر رہی نہیں ہے عشق حیدر کو تبر رہی سے جنو ملتا ہے میرے ہونے سے ہی مومن کو سکو ملتا ہے یہ شرط ہے مومن کی عشق حیدر کو تبر رہی سے جنو ملتا ہے میرے ہونے سے ہی مومن کو عشق حیدر بہت شکریہ سرکار عشق حیدر کو تبر رہی سے جنو ملتا ہے میرے ہونے سے ہی مومن کو سکو ملتا ہے پل ہو اللہ آپ دیکھئے کہاں کہاں تبر رہ دکھاؤں گا پل ہو اللہ میں اوسطورہ یاسین میں ہوں جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں آمین میں ہوں تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں اور ایک قبر میں جا کے یہ جانوگے تبرہ کیا ہے موت کے بعد یہ مانوگے تبرہ کیا ہے جس جزاکہ trait قبر میں جا کے یہ جانوگ تبرہ کیا ہے آپ نے حق ادا کر دیا قبر میں جا کے یہ جانوگ تبرہ کیا ہے قبر میں جا کے یہ جانوگ تبرہ کیا ہے موت کے بعد یہ نانوگ تبرہ کیا ہے کیوں پوچھ مولانا فیروز صاحب آئیت کے انہوں نے تبرہ پڑا دیا چندن بھائی آئے تھے انہوں نے تبرہ پر دیا زاہی صحابہ آئے تھے انہوں نے تبرہی نظامت کر دیا مولانا شمس طبرید آئے تھے انہوں نے تبرہ پر دیا مولانا خلان صحابہ آئے تھے انہوں نے تبرہ پر دیا یہ مدب ایک عجیب کیفیت ہے اور وہ بھی ہلکی سی بات میں جہاں نام نہ لیا جاتا وہاں بھی کوکا جاتا ہے آپ بات سمجھیں بہت فرمائیے گا مولانا پوچھ مولانا پوچھ قبر میں جا کے یہ جانا ہوگے تبرہ کیا ہے موت کے بعد یہ مانوگے تبرہ کیا ہے پوچھ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے پوچھ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے قلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے چوتھا مزرہ بیت بعد میں چوتھا مزرہ بیت کی کیفیت پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے قلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے ارے پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے اوہ اسرِ آشور زیارت میں تبرہ آزرے آشور اسرِ آشور بارش آگئی کیا اسرِ آشور یہی ہو نہیں چاہیے ہر سال یہی کرتا ہوں کہ آخر میں پیچھے کی کرسیاں آگے آ جاتی ہیں تب میرے اندر کیفیت آتی ہے میں ابھی تک یہی کام نہیں کیا تھا یہ سارے جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے چندن بھائی کہیں کہیں شاید بہت سارے لوگ وہ بات سمجھ نہیں پائے یہی محصد تھا چندن بھائی کا کہ آگے تھوڑا تھوڑا سا اور آپ کرسی آگے باہر دیجئے زرہ زرہ سی بس زرہ سی کرسی آگے باہر دیجئے آپ لوگ پیچھے سے کرسی لے کر کے اس خلا کو بھی اب میرے بعد کسی کو آنا نہیں کسی کو جانا نہیں سب ایک ساتھ اٹھ کر کے چلے جائیں گے آپ لوگ یہ بیچ میں آ جائیے جزاکاللہ جزاکاللہ ادھر آجائے یہ کرسیاں لے کریں جزاکاللہ آجائے قریب قریب ہاں جزاکاللہ جزاکاللہ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے پوچھ راوی سے روایت میں جزاکاللہ جزاکاللہ سلامت رہے پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے پوچھ آیت سے کے آیت میں تبرہ کیوں ہے اسرِ آشون زیارت میں تبرہ کیوں ہے دشمن دین کو یہ تانے اتر کیا ہے پوچھ قرآن سے یہ سورہ کاؤسر کیا ہے دشمن دین کو یہ تانے اتر کیا ہے پوچھ قرآن سے یہ سورہ کاؤسر کیا ہے یہ بتاؤ پوچھ قرآن سے یہ سورہ کاؤسر کیا ہے یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ اما کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ آئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اب آپ نے دوسرے مصرے کا ایسے استقبال کیا چوتھے مصرے میں کیا کہہیت ہوگی یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ اور داستہ حقی زمانے کو سنانا ہے گناہ اور کس سے ناراض تھی زہرہ یہ بتانا ہے زہرہ 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 یہ بتاؤ کہ عقیدے کو کسی فند میں نہیں کہا کہ بیعت ملاحظہ کیجئے گا اور پیچھے تک بیعت ملاحظہ فرمانے ہیں یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ داستہ حقی زمانے کو سنانا ہے گناہ کس سے ناراض تھی زہرہ یہ بتانا ہے گناہ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا لاکھ روکوں گے تبرہ تو کیا جائے زہرہ 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 دیکھئے دو جشن تھے دو جشن ہیں آج آپ کی اس محفل میں لیکن پہلے جو ہے وہ جشن عید زہرہ ہے اس کے بعد ساتھ میں ہیں جشن ملاد النبی تو سب نے جشن ملاد النبی کا خیال رکھا میں نے کہا میں اوپر والے جشن کا خیال رکھ لو جزا کر اللہ مالا آباد رکھیں حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمالے پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے پوچھ آیت سے کے آیت میں تبرہ کیوں ہے عصر آشوی سیارت میں تبرہ کیوں ہے دشمن دین کو یہ تانے اپر کیا ہے پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوسر کیا ہے پوچھ قرآن سے یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گنا کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گنا داستہ ہاں کی زمانے کو سنانا ہے گنا کس سے ناراض تھی زہرہ یہ بتانا ہے گنا ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا نہ روکو گے تبرہ تو کیا جائے گا یاد ہے تم کو وہ دربار میں جانا اس کا یاد ہے تم کو وہ دربار میں جانا اس کا عشق برسا کے وہ تحریر دکھانا اس کا خون کے نمبر کی خبر یاد دیانا اس کا بھول بیٹھے وہ زمینوں کو جگانا اس کا خون کے نمبر کی خبر جو خطبے سے واقف ہیں جو خطبے سے واقف ہیں وہ یقینن میں میں سلام کرتا ہوں فیروز بھائی خطبے خون بیٹھے ہو عشق برسا کے وہ تحریر دکھانا اس کا خون کے نمبر کی خبر یاد دیانا اس کا خون کے نمبر کی خبر یاد دیانا اس کا بھول بیٹھے ہو زمینوں کو جگانا اس کا متحد ہونے کا ہوتو پہ وظیفہ کیوں ہے موسیقی 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 کیوں ہے عشق متحد ہونے کا وظیفہ کیوں ہے عشق حیدر ہے تو پھر حیدر ہے جہاں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ معلہ آباد رکھیں جزاک اللہ جزاک اللہ معلہ سلامت رکھیں جزاک اللہ زندہ آباد زندہ آباد مائی پہ بس دیچے بس دار پر چل کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر اس طرح تو بھی عدیدے کو سجا کر دکھلا میں دل سے شیخ و طرح بھی بتانے والے اپنی امہ کو بھی ہندہ سے ملا کر دکھلا میں دل سے شیخ و طرح بھی بتانے والے اپنی امہ کو بھی ہندہ سے ملا کر دکھلا میں تورہ ہوں وہ مسلوم عبادت میں ہوں یاد ہے تم کو وہ دربار میں چانا اس کا بھول بیٹھے اور ضمیروں پہ جگانا خون کے ممبر کی خبر یاد دلانا اس کا ہوں بیٹے اس زمینوں کو جگانا اس کا متحد ہونے کا ہوتو پا وظیفہ کیوں ہے عشق حیدر ہے تو پھر عشق صدیفہ کیوں ہے مبغیز حیدر کررار کو کرتے ہو سلام آخری بند ہے زحمت تمام بہت بہت تھگا لیا چند دن بھائی نے بھی آپ کو دکھایا شمس کو بریزنے لی آخری بند مبغیز حیدر کررار کو کرتے ہو سلام نام مبغیز حیدر کررار کو کرتے ہو سلام نام اسلام پہ یہ دیتے ہو کیسا پیغام نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام آئے آئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہے آباد رہے نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام کیسے لے پاؤ گے زہرہ کا ستمگار کا نام ارے تم سے امید کہا کیوں یہ تقاضہ کرنا خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرا کرنا تم سے امید کہا کیوں یہ تقاضہ کرنا تم سے امید کہا کیوں یہ تقاضہ کرنا تم سے امید کہا کیوں یہ تقاضہ کرنا خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرا کرنا مجلس کے تبرک جہاں باٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکرے اے قرارے علی ان والی انہا دہلی زنجب چونے کتے نایا حیدر حیدر حیدری بہت شمالہ لے بہت لوگوں اچھا میں آپ کو اچھا میں ہیں میں نے دستبند ان کو یاد ہے کیا نیزہ پڑا اور آچھا اچھا اچھا اگ P بات میں آپ سے کہوں چونکہ حسین یعزدہ دار پروڈکشن ہے تو مچا رہا ہوں کہ اللہ اس کمیٹی سنجمنٹ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں میرے خیال سے دو یا تین سال سے اس جشن میں آ رہا ہوں لیکن اس سال میں نے اضافہ دیکھا ہے اور ہر چیز میں یہ نہیں سامین میں بھی اضافہ ہے اگر ان کے احتمام میں اضافہ ہے تو سامین میں بھی اضافہ ہے ہر اعتبار سے اضافہ ہے مولا ان کے توفقات میں اضافہ فرمائے اور یہ جشنہوں سے بڑا ہوا اور کانپور کے ہر علاقے کے مومنین اس جشن میں آیا کرے اور یہ میری وجہ سے نہیں برادرم چندن بھائی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مجمع آیا اگرنا ہم تو ہر سال آتے ہیں جزا کرنا مولا سلامت رکھیں آپ کو ٹھیک ہے میرے سرکار اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے میں بھکاری ہوں تیرا میں تیرا سائل لکھ دے آج ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے آج ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے آج ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی وہ شجاعت کے جو مختل میں بھی دیکھی نہ گئی صفحہ پکر میں ہے حیدر کررار کا وار ورقِ ذکر پہ جاپرِ تیار کا وار مجھ کو معلوم ہے ہم ساسِ جگردار کا وار یاد ہے برسرِ مختل شہِ عبرار کا وار جو شجاعت سب سے بڑا تھا اسی جنرار کا وار مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار کا وار جو شجاعت سب سے بڑا تھا اسی جنرار کا وار مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار کا وار حسرت و یاد سے خیمے میں بہتر کا تواف قاسم و عون و محمد علی اکبر کا تواف کبھی زینب کبھی عابد کبھی اسغر کا تواف رات بر کرتا رہا خیمہ سرور کا تواف صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی سب نے ٹوکے ہوئے نیزے میں تیامت دیکھی تیلے حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ کر رہا تھا یدے اببا پڑھ رہا تھا یدے ابباس کی آیت نیزہ سورہ سب کی کرتا تھا تلاوت نیزہ ایک تیامت تھا تیامت تھا تیامت نیزہ جس نے توڑا تھا اسی شیر جلی سے پیچھو جس نے توڑا تھا اسی شیر جلی سے پوچھو اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو ساری تلواروں پہ ہوتی ہے آیادت اس کی یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی سبر بھی غیز و غضب بھی ہے علامت اس کی ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کنا مت اس کی موجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے موجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے موجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے اس کی تازیم کو موسیٰ کا آسا آیا ہے خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحہ نیزہ صوبہ آشوق تھا زینب کا بھروسہ نیزہ کیا بتاؤں مت میں کیا ہے جری کا نیزہ ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ ارے نہر پر اس کا کہاں جاؤ حشن دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے علام دیکھا یہ تین سے چار منٹ کی قوت تھی شیر کا آپ ادا کر دیا آپ نے جو قلیدے سے قوت لگائی تھی اس کا بھی یادہ نہیں ہوا ہے تین میں اہل حرم کا تھا مسیحہ نیزہ صوبہ آشوق تھا زینب کا بھروسہ نیزہ کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ مہر پر اس کا کہاں جاؤ حشن دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے ملکہ بلو دیجیے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے ہم نے ہر صفحہ رجعت میں رجعت اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتا دوں رجعت اُس دن کو کہا جاتا ہے جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے چھٹے امام نے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں جو ہماری رجعت پہ یقیدہ نہ رکھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سارے عیمہ زندہ کیے جائیں گے بہتر شہدہ زندہ کیے جائیں گے ہم بھی زندہ کیے جائیں گے ہم سب زندہ کیے انتقام لیا جائے گا کیسے لیا جائے گا وہ بلحظہ فرمانے ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے پھر سے عباس کا اقدام سوئے دریا ہے نہر پر آکے یہ غازی سے کوئی کہتا ہے حسرت حملہ عباس کو راحت دیں گے آج شبیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے غیب سے یا اگر پر نہر پر کوئی آواز آج ایک شیر ہواوں میں کرے گا پرواز اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز آکے شبیر ہی بتلائیں گے مختل کا یہ راز رخ ہواوں کلب نہر سے موڑا کیوں تھا رخ ہواوں کلب نہر سے موڑا کیوں تھا میں نے خود نیزے عباس کو توڑا کیوں تھا غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا جنگ زہرہ کے بھی دشمن سے کریں گے مولا نہر کی سمز کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا القما پر یہی غازی سے کہیں گے مولا امہ زہرہ کبھی ارمان نکالو عباس امہ زہرہ کبھی ارمان نکالو عباس تشنگی آج تو نیزے کی پوچھا دو عباس یہی تک لے کے آنا تھا امہ زہرہ کبھی ارمان نکالو عباس تشنگی آج تو تشنگی آج تو نیزے کی تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس تشنگی آج تو کیسے اس طرف اس طرف غسل زمینوں میں گڑے ہیں کاتی اس طرف غسل زمینوں میں گڑے ہیں کاتی جس طرف دیکھو محمد کے پڑے ہیں کاتی اس طرف غسل زمینوں میں اس طرف غسل زمینوں میں گڑے ہیں کاتی جس طرف دیکھو محمد کے پڑے ہیں قاتل میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں کاتی میری جدہ کے یہی سب سے بڑے میرا بند اسی کلام کے لیے کہا گیا ہے اس طرف غسل زمینوں میں گڑے ہیں قاتل جس طرف دیکھو محمد کے پڑے ہیں میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں کاتل وہ مدینے کی فسیلوں پا کھڑے ہیں قاتل ارے دردہ ماں کا کچھ اس طرح مٹانا پاس پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چھونا پاس دو بند آئے گی فرما اس طرف غسل زمینوں میں گڑے ہیں قاتل جس طرف دیکھو محمد کے پڑے ہیں قاتل میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل وہ مدینے کی فسیلوں پا کھڑے ہیں قاتل دردہ ماں کا کچھ اس طرح مٹانا پاس پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چھونا پاس دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مائے